انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا وحشی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا السلام علیکم سامین میں ہوں خرم شاہ اور آج ہم ایسے ہی ایک جوگی مسافر کے سفرنامے پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا ابن انشاء کے نام سے جانتی ہے تو سامین ابن انشاء ایک بہت اہم سفرنامہ نگار ہیں تو کچھ عرصہ پہلے تک ذرائع ابلاغ اتنے تیز نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج کل انٹرنیٹ کی بدولت دنیا تک رسائی آسان ہو چکی ہے اور ہم کسی بھی شہر کسی بھی علاقے کی کسی بھی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے سفر کرنا پڑتا تھا اور وہ سفر کرنے والے جب اس سفر کے حالات کو پیش کرتے تھے تو وہ لکھ کر کتابوں کی صورت میں مضامین کی صورت میں پیش کرتے تھے اور باقی دنیا آگاہ ہوتی تھی تو سفر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا بہرحال تو اب بھی اگر سفر کی اہمیت اور مقصدیت جو ہے اگر اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ امدہ نصرنگاری کے ذریعے سفرنامہ لکھا جائے تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال ابن انشاء کا سفرنامہ ہے ابن بطوتا کے تاقب میں اس کے ایک اقتباز پر ہم بات کریں گے جس میں مصنف اسفہان سے اڑتا ہے اور شیراز جا کر پہنچتا ہے اور شیراز کے کچھ مقامات دیکھتا ہے ساتھ اپنی دلچسپ نصر کے ذریعے ہمیں بھی لطف اندوز کرتا جاتا ہے تو سامین ابن انشاء ایسے نصرنگار ہیں کہ ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے شاعری نصر لکھتے ہیں تو ان کے الفاظ مسکراتے دکھائی دیتے ہیں اور جب وہ شیر کہتے ہیں تو ان کے الفاظ روتے دکھائی دیتے ہیں گویا یعنی ان کا شاعری میں جو انداز یا کیفیت ہے وہ دکھ اور درد کو بیان کرتی دکھائی دیتی ہے اور نصر میں وہ ہنستے مسکراتے اور چہلیں کرتے دکھائی دیتے ہیں بہرحال آغاز کرتے ہیں سکتباز کا جس کو نوان دیا گیا ہے شیراز اور کنارے آب رکنا آباد بغیرہ تو شیراز شہر ہے جبکہ آب رکنا آباد رکنا آباد کا پانی یا رکنا آباد علاقہ ہے جو شیراز کے قریب ہی واقعہ ہے تو آب رکنا آباد سے تعلق بھی ہے حافظ شیرازی جو کہ فارسی کے مشہور شاعر ہے ان کا شیراز سے تعلق ہے تو ان کا ایک اہم شیر ہے جو میں آگے چل کر آپ کو سناؤں گا تو مسنف نے اب جانا ہے اسفہان سے شیراز اور ہوتل والوں کو وہ جلدی اٹھنے کا کہہ دیتا ہے تو وہ لوگ چونکہ ملازم ہیں اور بڑے اپنے کام میں چست ہیں تو وہ وقت پر انہیں اٹھا دیتا ہے لیکن اس اٹھنے پر مسنف ایک بڑا امدہ آغاز کرتا ہے اور سہرخیزی یعنی صبح صویرے اٹھنے کی عادت پر اپنے کچھ تاثرات پیش کرتا ہے اور بڑے لطیف انداز میں پیش کرتا ہے تنزیہ مزہی انداز میں وہ کہتا ہے صبح صویرے اٹھنے والے لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو صبح صویرے اٹھتے ہیں اور انہوں نے کوئی زیادہ طویل عمر پائی ہو بلکہ کچھ لوگ تو نمونی اور زکام سے مرتے دیکھا میں نے لوگوں کو تو ایک بڑا امدہ تنز کر رہے ہیں تو اپنی جگہ پر وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکل ابن انشاء کا تو اصل میں جو لوگ صبح صویرے اٹھتے ہیں ورزش کرتے ہیں زندگی تو وہ اتنی گزارتے ہیں جتنی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ صحت سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے اور اصل میں یہ مصنف جو ہیں وہ تنز کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہماری قوم سست الوجود ہے دیر سے اٹھنے والی ہے تو وہ بہرحال صبح اٹھتے ہیں شراز ائرپورٹ کے ذریعے اسفہان سے جاتے ہیں شراز پہنچ جاتے ہیں شراز کی ہوایئر بتاتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے ہمارے ساتھ کچھ امریکن لوگ ہوتے ہیں امریکنوں کے حوالے سے کچھ تنز کرتا ہے کہ ان لوگوں کا نہ ایران سے کوئی تعلق ہے نہ تہذیب نہ ثقافت نہ زبان سے اور ہم لوگوں کا چونکہ زبان سے بھی تعلق ہے فارسی سے تہذیب و ثقافت سے بھی تعلق ہے تو کہتے ہیں یہ لوگ بس ایک میم کو ساتھ پکڑا کیمرہ کندے سے لٹکایا اور جدر کا دل کیا ادھر چلے جاتے ہیں بہرحال یہ ایک طرح سے تنز بھی ہے لیکن ایک طرح سے یہ ان کی بڑائی بھی بیان کی جا رہی ہے تو یہی خوبی ہوتی ہے کہ تنز نگار کی کہ وہ بعض اوقات جس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اصل مراد اس پر تنز کرنا ہوتا ہے اور جس پر وہ یعنی اس کی تنز کر رہا ہوتا ہے تنقید برائی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اصل مراد اس کی اس کی تعریف کرنا بھی ہوتا ہے صرف یہ آپ کا اپنا شعور ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں بہرحال تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جلدی دیکھے جا سکتے ہیں جو شراز میں مقامات واقع ہیں تو ان کی وہ فہرست ہمیں بتاتا ہے کہ جن میں مسکچد وکیل ہے حافظ شرازی کا مزار ہے اور شیخ سادی شرازی کا مزار ہے سو حافظ شرازی اور شادی شرازی دونوں فارسی کے شاعر ہیں دونوں بہت بڑے عالمی شخصیات ہیں یعنی ان کو سارے جانتے ہیں اردو بولنے پڑھنے والے بھی ان کو جانتے ہیں دروازہ قرآن ایک جگہ ہے اور میوزیم چونکہ بند ہے جو اہم جگہ ہے تو وہ بند ہے وہاں نہیں جا سکتا ہے اس کے علاوہ تخت جمشید جو پرانے کھنڈرات ہیں تو ان کا حوالہ وہ دیتا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں جو ساٹھ ستر میل فاصلے پر ہیں تو باقی سب کچھ شہر کے اندر واقع ہے بہرحال میکڈویل ایجنسی ہے جو کہ یہ سارا لوگوں کو ڈیل کرتی ہے ہوائی ٹکٹ بھی دیتی ہے اور آگے پیچھے تو مصنف کی زیادہ بند نہیں پاتی تو وہ اپنی ٹیکسی خود ہی کر کے آگے پیچھے گھومنا شروع کرتا ہے چونکہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ مزارات دیکھے تو سب سے پہلے حافظ شرازی کے مزار پر جاتا ہے تو حافظ شرازی فارسی کے بڑے مقبول اور معروف شاعر ہیں تو ان کی شاعری جو ہے وہ یعنی بڑی مقبول ہے پوری دنیا میں ان کے تراجم ہوتے ہیں ان کو لوگ مانتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں بہرحال حافظ شرازی کے مزار پر مصنف کا کچھ زیادہ دل نہیں لگتا کیونکہ وہاں کوئی خاص دعا کا احتمام کرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اور لوگ آؤٹنگ کی غرض سے سیر و سیاحت کی غرض سے تفریح کی غرض سے آئے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصنف کا وہاں زیادہ دل نہیں لگتا اور وہ وہاں سے آگے نکل پڑتے ہیں اور سیدھا شیخ سادی شرازی کے مزار پر پہنچ جاتے ہیں تو سادی شرازی مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے بہت اہم شاعر ہیں تو ان کو کورس کا حصہ بھی رہتے رہے ہیں پہلے تو اب بھی ہوتے ہیں کورس کا حصہ ان کو پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور دیگر اردو پولیں پڑھنے والی جگہوں پر بھی تو شیخ سادی شرازی کے دربار پر مزار پر پہنچتے ہی مصنف کی بڑی عجیب حالت ہو جاتی ہے تو ان سے بڑی نسبت ہوتی ہے شاعر کو بھی اردو لکھنے بڑھنے والوں کو جیسے میں نے بتایا تو وہ شیر رقم ہوتا ہے فارسی کا شیخ سادی کہی کہ زخاق سادی شراز بو عشقائد ہزار سال پسز مر گئو اگر بو یم کہ شیخ سادی یعنی سادی شرازی کی خاق سے عشق کی بو اب بھی آتی ہے کہ ان کے مرنے کے ہزار سال بعد بھی اگر میں محسوس کروں خوشبو کروں تو ان کی خاق سے وہ محبت وہ عشق کی بو آتی ہے جو عشق حقیقی کے چراغ انہوں نے جلائے شاعری کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے تو لوگوں تک دنیا تک پہنچایا پیغام بہرحال اندر جاتا ہے یہ مصنف جو ہے وہ بلکل اس کا اس کے پر اختیار نہیں دیتا عورتیں مزار کو بوسا دے رہی ہوتی ہیں تو وہ مزار کا حال بتاتا ہے لوگ منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے عام طور پر قیفیات ہوتی ہیں ایسے درباروں مزاروں پر تو اردگرد مصنف کی جو ہے مصنف بتاتا ہے کہ شیخ سادی شرازی کی کتاب گلستان اور بستان سے کہانیاں اور نظمیں بھی جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں کسی خوشنویس نے اچھا لکھنے والے نے لکھا ہوا ہے بہرحال مصنف آنکھوں کے آنکھوں میں آنے والے آنسو روکنا چاہتا ہے مگر وہ روک نہیں پاتا تو تویل فاتحہ ہو جاتی ہے مصنف کو یاد آنے لگتا ہے کہ وہ اس نے بچپن میں اپنے کتاب کورس میں جو ہے وہ درباب شاہاں اور زندیس نام فرق نوشنوان والی حکایت پہلی پڑی تھی تو وہ پہلی کہانی تھی جو اس کی پڑی تھی اور پھر کافلہ دزدان برسرے کوہ نشستہ بودند دوسرا ایک سبق یاد آ جاتا ہے جو مصنف نے بچپن میں پڑا ہے تو اس کو دوست سمجھتا ہے شیخ سادی کو تو اس سوچتا ہے یہیں کہیں شیخ سادی گھومتے پھرتے ہوں گے یہ ان کا علاقہ ہوگا اور یہیں لوگ آخر ان کو لائے ہوں گے اور یہاں دفن کیا ہوگا تو وہاں سے ایک صدبر کا پھول ایک کیاری میں سے لیتا ہے ایک گھنچہ نوشہ گفتہ ہوتا ہے ایک پھول ابھی کھلا نہیں ہوتا تو یادگار کے طور پر اپنے جیب میں رکھتا ہے اور آج تک اس کے پاس رہتی ہے اگلی منزل مسجد وکیل ہوتی ہے تو مسجد وکیل نادر شاہ کے قتل کے پاس شراز میں کریم خان زند کی حکومت ہوتی ہے جو ایک نیک دل اور نیک نفس انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلواتا بلکہ وکیل الریایہ کہلواتا ہے یعنی عوام کی وقالت کرنے والا تو اس کے زمانے میں یہ مسجد بنی ہوتی ہے اور اس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں جسے مسجد وکیل کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بازار وکیل بھی موجود ہے اس سے آگے مسننف ٹیکسی لے کر دروازہ قرآن دیکھنے چلا جاتا ہے دروازہ قرآن جو ہے وہ شہر پہلے شراز کے گرد دیواریں ہوا کرتی تھیں دروازے ہوا کرتے تھے بقائدہ داخلے کے لئے ان میں سے ایک دروازہ قرآن بھی تھا اور یہ آخری دروازہ باقی ہے اس قدیم حصار میں سے تو اس پر ایک قرآن مجید کے نسخہ رکھا ہوتا تھا اس لئے اس کا نام دروازہ قرآن تھا برکت کے لئے رکھا ہوتا تھا جو آج کل کسی میوزم میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو اسفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شہرہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے تو اگر اسفہان سے یعنی تخت جمشید تک جانا ہو جہاں آگے مصنف کی منزل ہے تو اس کے نیچے سے گزر کر جانا ہوتا ہے پھر اس کے آگے اب بارہ بج رہے تھے دوپہر کے اور مصنف ایک اور سالم ٹیکسی روکتا ہے اور آگے کی منزل کی طرف نکل پڑتا ہے جو کہ اب اس نے تخت جمشید یعنی وہ پرانے کھنڈرات دیکھنے جانا ہے جو عظیم ایرانی بادشاہوں کے تقریباً پچی سو سال پہلے کے لگ بگ جو ہیں وہ کھنڈرات ہیں عظیم الشان محلات ہیں تو پندرہ تومانتے کہتا ہے ڈرائیور یہ دس کہتا ہے اور بارہ میں باتے ہو جاتی ہے کہ یہاں سے تخت جمشید تک بارہ تومان میں تو تومان جو ہے وہ کرنسی ہے وہاں کے ایران کے ڈرائیور کا نام منصور تھا اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے انگریزی آتی ہے مگر اسے صرف ایک لفظ ییس آتا تھا تو مصنف اس سے جس بات جو بھی سوال پوچھتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے ییس مثلا مصنف پوچھتا ہے یہاں سے اسفہان کتنے کوس پر ہے کے کوس پر ہے کتنے فاصلے پر ہے تو وہ جواب دیتا ہے ییس تو جو جو سوال پوچھا جاتا ہے ییس کا جواب ملتا ہے جس سے مصنف کہتا ہے جناب میری انگریزی بہت کمزور ہے آپ مہربانی کر کے فارسی میں ہی بات کریں اور مصنف کو فارسی آتی ہے اچھی خاصی فارسی آتی ہے بہرحال ٹیکسی زبردست چلتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کہاں پر تخت جمشید کی عمارت اسے نظر آتی ہے ایک جگہ پر اور یہیں ایک نالے کے پاس سے گزرتے ہوئے تخت جمشید سے پہلے مصنف کہتا ہے افسوس رکنا باد نہیں دیکھا تو رکنا باد جو ہے وہ وہ کہتا ہے منصور ٹیکسی والا کہ جناب جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہ رکنا باد ہے یہ وہی رکنا باد ہے جس کی حافظ شرازی نے شاعر حافظ شرازی نے تعریفیں کی ہوئی ہیں شاعری میں تو مصنف کو وہاں کوئی خاص چیز نصر نہیں آتی ایسی تو مصنف کہتا ہے یہ کیسا رکنا باد ہے تو آگے سے ڈرائیور اسے جواب دیتا ہے کہ یہ موسم نہیں ہے رکنا باد کا گویا وہ خاص موسم ہے اور شراز اور یہ رکنا باد پھولوں کی وجہ سے مشہور ہیں جو خاص موسم میں وہاں پر دکھائی دیتے ہیں تو حافظ شرازی کا شعر ہے مشہور کے اداسا کی مائے باقی کے در جنت نخاخی یافت کنارے آبے رکنا باد اگل گشتے مسلح را بہرحال ساڑھے بارہ بجے کے قریب وہ شہر دارائے آزم پہنچ جاتے ہیں جسے شہر ازار کہتا ہے مسنف حد نظر محلوں کے خرابے اور ستونوں کی کتارے نظر آتی ہیں تو قدیم محلات ہیں ان کے کھنڈرات ہیں دھائی ازار سال پہلے مسنف مزار کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ تیسرے دارہ اور سکندر کی فوجوں کا یہیں ید ہوا تھا آج سے تقریباً چو بیس پچی سو سال پہلے اور یہاں پڑا ہوا تھا دارہ شکست کھا کر ایران کا جو بادشاہ تھا جہاں آپ پیپسی کولا کا اسٹال پڑا ہے تو مسنف کو علم تو نہیں ہے کہ وہ یہیں پڑا تھا لیکن بہرحال ایک لطف پیدا کرنے کے لئے مسنف بات کر رہا ہے کہ اس بچارے کے موہ میں کوئی پانی ڈالنے والا اس وقت نہیں تھا اور آج تو یہاں کوکا کولا کا پیپسی کولا کا اسٹال لگا ہوا ہے امریکی ایمبولیس بھی اب کھڑی ہے اور شہراز کا مشہور ہسپتال ہے جس کا نام نمازی ہسپتال ہے تو وہ بھی دھائی ازار سال پہ لدیر سے بنا موضوع دارہ کی جان بچائی جا سکتی تھی خیر مسنف کہتا ہے دارہ سے بھی ہماری جان پہچان اسی طرح پرانی ہے سکندر کو جس طرح ہم جانتے ہیں بچپن سے کہ سکندر آیا تھا یونان سے اور اس نے دارہ سیوم کو تیسرے نمبر کے دارہ کو دارہ نام کا بادشاہ تھا اس کو شکست دی تھی اور وہ کہتا ہے ہمیں افسوس نہ ہوا کیونکہ سکندر آزم کو ہم نام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے اور ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر یہاں بھی لوگ ارستو افلاتون ان ناموں کو جو ہے وہ مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں سکرات کو تو سکندر آزم کو بھی لوگ مسلمان سمجھتے ہیں اور مصنف بھی بچپن میں سمجھتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا میں دو ہی قومیں ہندو اور مسلمان اور بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے آگے جو ہے تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے وہ کوہ رحمت ہے پہاڑ کا نام ہے کوہ رحمت اور اس سے آگے نقش رستم ہے تو رستم مشہور معروف جو ہے وہ پہلوان ہوا کرتا تھا ایران کا تو اس کی شان میں بڑی نظمیں لکھی گئی ہیں لیکن تاریخ کا حصہ ہے کچھ زیادہ معلومات بھی نہیں ہیں اب یہاں ایک شہر تخت جمشید ہے اس سے سو سال پہلے سیروس آزم کا اور بادشاہ ہے اس نے بنایا ہوا شہر تھا جس کو پازرگاد کہتے ہیں تو وہ تخت جمشید سے بھی پہلے آباد تھا پازرگاد اور اردگرد کی آبادی نواہات کی آبادی اس کو استخر کا نام دیا جاتا تھا تو استخر مسلمانوں کی حوالے سے اہد اسلام میں بڑا مقبول رہا تو استخر ہو یا پازرگاد ہو یا تخت جمشید ہو تو مسنف کہتا ہے تینوں شہر محض خرابے ہیں اب صرف کھنڈرات ہیں اور کچھ بھی نہیں کہ یہ شہر کھا گئی کس کی نظر کسے معلوم بہرحال کھنڈرات انچی جگہ پر بنے ہوئے ہیں انچی نشست ہے اوپر چڑھ کر آپ دیکھتے جائیں اور چلتے جائیں اور وہ سی انچے کھنڈرات ہیں چھتے نہیں ہیں لیکن وہ ان کے جو ہے وہ باز کے جو پلر وغیرہ ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور بڑے انچی انچے ستون ہیں ایک سو ستون کا محل بھی ہے لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں سیاحت کرنے والے یا لوگ جاتے ہیں جہاں اپنے نام کندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسنف دیکھتا ہے کہ اتنی پرانی تاریخوں کے نام بھی لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں کوئی کس ملکہ ہے کوئی کس ملکہ ہے اور کوئی کس زبان میں لکھا ہوا ہے اور ان لکھنے والوں کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی کھنڈرات کتنے پرانے اور اس میں پھر اپنے نام لکھنے والے وہ بھی مر کھپ گئے ہوں گے اور مسنف بھی اب جو یہ عبارت تحریر کرنے والا ہے وہ بھی ہم میں موجود نہیں اور یہی جو ہے یہ وقت کا چکر ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور مسنف کچھ وہاں کے محلات کے نام بتاتا ہے کہ سو ستونوں کا محل اپادانہ ہے جس کو دارہ یوش یعنی دارہ اول نے شروع کیا اور اس کے بیٹے نے مکمل کیا دارہ دوم نے مکمل کیا اسے پھر کئی خرخشاس بھی ہیں وہ کہتا ہے بادشاہوں میں کئی بہرام ہوئے کئی دارہ ہوئے تو ایرانی بادشاہ سلسلوں کے یہ نام ہے تو ایرانی بڑی عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جسے یونان سے آ کر سکندر آزم نے الیکزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے اس نے شکست دی تو وہ گھومتا پھرتا ہے ساتھ ہمیں بھی بتاتا ہے کہاں کس کے دربار کے سامنے کون سا کون سی تصویر بنی ہوئی ہے بادشاہ ایک جگہ پر جو ہے وہ افریت کے ایک بلا کے جو ہے وہ سر میں یعنی تلوار بھونکتا ہوا دکھائی دیر آئے تخت جمشید اس سے آگے اس سے آگے نقش رستم ہے تو مصنف اتنے جی میں سوچ لیتا ہے کہ وہیں چل جاتے ہیں وہاں پر ایک اونچی دیوار ہے جو پہاڑی کھوڑ کر بنائے گئے تو وہاں پرانے بادشاہوں کے تابوت رکھے جاتے تھے مرنے کے بعد تو مصنف وہاں دیکھنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے اور دل ہی دل میں کرائے کا حساب لگاتا جاتا ہے کہ یہ اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو مصنف اپنے ذہن میں یعنی اندازہ رکھ رہا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ یہاں تک آنے کے بارہ تمان تھے واپسی کے دس تمان ہو جائیں گے چلو آگے نقش رستم تک بھی وہ گیا ہے تو اس کے دو تین تمان اور ہو جائیں گے شہر سے ہوائی اڈے تک تھوڑا ہی فاصلہ ہے تو دو تین تمان اس کے بھی لگا لیں یعنی ستائیس اٹھائیس تمان بن جائیں گے تو مصنف ذہن میں یہ بنا لیتا ہے لیکن مصنف مصرہ کہتا ہے کہ من درچ خیالم وہ فلق درچ خیال کہ میں کس سوچ میں اور اسمان کس سوچ میں تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا لیکن جب ائرپورٹ پر جا کر مصنف اس کو کہتا ہے پیسے دینے کا وقت آتا ہے تیس روپے تیس تمان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب میں پینتیس سے ایک بھی کم نہیں لوں گا اور وہ بگڑ جاتا ہے تو مصنف کہتا ہے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں خانہ زاد ہوں آپ کا نوکر ہوں آپ کے گھر کے خدمت کرنے والا ہوں اور جب بھی آئیں گے مجھے یاد رکھیے گا لیکن وہ کہتا ہے جناب پینتیس تمان دے اور بات ختم کریں تو مصنف کہتا ہے میں وہاں پر اب بحث کر سکتا تھا لوگوں کو کٹھا کر کے ان کو سمجھا سکتا تھا لیکن اتنا کرنے سے میرا اسفہان چونکہ اس نے واپس جانا تھا تو وہ کہتا ہے میرا جہاز چھوٹ جاتا تو وہ ایک روئیہ کا اندازہ ہوا درائیور وغیرہ کہ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے تو مجبوریوں کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے تو خیر بہت امدہ بہت دلچسپ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا خود بھی پڑھئے گا اس پورے سفر نامے کو بلکہ ابن اچھا کے دیگر سفر نامے کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا چلتے ہو تو چین کو چلیے دنیا گول ہے ابن بطوتہ کے تعاقب میں ان کی شاعری بہت امدہ ہے ان کی شاعری پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تو خوش رکھئے گا خوش رہیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ